السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں لکھنوی بھوٹی کباب کی بہت آسان سی ریسپی شیئر کروں گی بلکل آسانی سے اس کو بنانا بتاؤں گی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ رچ گریوی ہے شائنی گریوی ہے کھانے میں بھی بے حد لذیذ ہوتے ہیں جس کے سامنے آپ انہیں رکھیں گے اس کو مزہ آ جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلی دیکھ لیتے ہیں کس کو کیسے بنانا ہے تو لکھنوی بھوٹی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک فریش مسالہ تیار کرنا ہوتا ہے جس کے لیے دیکھیں یہ چار کباب چینی ہیں کباب چینی آپ کو ایزی لی کسی بھی گروسری شاپ پر مل جائیں گی چھوٹی لائچی بڑی لائچی کالی مرچ لونگ بادیان دالچینی جاویتری شاہ زیرہ اور صفیز زیرہ اور یہ جعفل ہے کاجو بادام گری کا برادہ ہے کشکش سونف اور یہ جو ہے ثابت دھنیے ہیں ان سبی کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے جس کے لیے یہاں میں نے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے تو ان سبی مسالوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے بہت سے لوگ ان کو روست کرتے ہیں لیکن روست کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے میں ایسے ہی انہیں بنا رہی ہوں اور یہ ایک بڑی سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے فرائے کر لیا ہے ایک دم اچھے سے گولڈن کلر کا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کب پانی ڈال دیں گے اس کو ہمیں پیسنا ہے تو جار کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے یہاں میں نے اپنا اگاروں کا ہیوی ڈیوٹی کمرشل مکسر گرائنڈر لیا ہے بہت اچھا مکسر گرائنڈر ہے اس میں جو بھی ہارڈ چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی ایزیلی پس جاتی ہیں مسال اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے اب یہاں میں نے مٹن لیا ہے چار سو گرام اور یہ تھوڑا فیٹ کے ساتھ میں لیا ہے اور بون لیس مٹن لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں میں نے کٹ کر لیا ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد میں ون این ہاف ٹیبل سپون ڈیڈ ٹیبل سپون لسن ازر کا پیسٹ اس میں ڈال دینا ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں پیلی مرچ ڈال رہی ہوں ان کبابوں میں پیلی مرچ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی گروسری شاپ پر مٹ جائیں گی کیونکہ یہ جو باورچی ہوتے ہیں وہ پیلی مرچ ہی اس میں ڈالتے ہیں اب میں نے نمک ڈال دیا ہے جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ لے دیجئے گا اور یہ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے باجو بادام کا مسالوں کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سبی کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے تھوڑا سا جار کو کھنگال کر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور کم سے کم ہمیں انہیں دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ان کبابوں کو آپ جتنا زیادہ میرینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا ہم اچھے سے چلا دیں گے اس کے بعد میں اچھے سے چلا دیں گے اس کے بعد میں آدھا کب پانی ڈال کر اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے لو فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا بیچ میں ایک دو بار آپ اسے چلا دیجئے گا تاکہ یہ نیچے لگنا جائے آپ چاہیں تو اسے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹن ہے تو بہت ہی آسانی سے گل جاتا ہے اوپر سے ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں سے کٹ کیا ہے تو کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے اچھے سے یہ بھون چکا ہے ادھا گھنٹہ میں نے اسے پکا لیا ہے اوائل سیپریٹ ہو چکا ہے تو دو تیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے اب دوبارہ سے ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے اوائل ایک دم اچھے سے سیپریٹ ہو جائے آپ اس کی گریوی دیکھئے کتنی زیادہ شائنی گریوی ہے اور بہت ہی مزے کی اس میں سے خوشبویں آ رہی ہیں اگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ کا سارا گھر نہ خوشبویں ہیں خوشبویں سے مہک جائے گا اتنا زیادہ مزے کا خوشبودار سائی ہے بہت ہی الگ سے ٹیسٹ کے ساتھ میں یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے سالن کہی ہے کباب کہی ہے لیکن دیکھنے میں یہ سالن ہی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ تندوری روٹی کے ساتھ میں لچھا پراتے کے ساتھ میں سے صرف کیجئے کھانے والوں کو مزہ آ جائے گا آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا